اسلام علیکم ویورز تازہ ترین آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتے ہیں وہ ہے آزم خان کے حوالے سے جو پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز ہے نیوزی لینڈ کے خلاف ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم صرف پاکستان میں ہے آج دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل رہی ہے تو پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز میں آزم خان کو شامل کیا گیا تھا لیکن اب ان کو ٹیم سے فیلحال باہر کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو پریکٹس سیشن چل رہا تھا اس پریکٹس سیشن میں آزم خان زخمی ہو گئے تھے اور آج ڈاکٹرز کی ریپورٹ آئی ہیں اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ آزم خان دس دن کے لیے ارام کرے اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو دس دن کے لیے ارام کا مشورہ دیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز سے باہر کر کے فیلحال ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیشنل کرکٹ اکیبنی میں ریپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے جہاں پر ایک ری ہیپ کا جو عمال ہے وہ اس سے گزریں تاکہ اپنی فٹنس کو بہتر کر سکیں اور آگے پاکستان نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کا دورہ بھی کرنا ہے اس کے بعد ورلڈ کپ ہے اب اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ آزم خان کو جو ان کی انجری ہے اس کو دور کر کے ٹیم میں فیلال سیلیکٹ کیا جائے اب یہ ایک بیڈ نیوز ہے کہ آزم خان ہیٹر تھے ٹیو ٹوئنٹی کے اچھے ویٹس مان تھے پاکستان سپر لیگ میں انہیں کمال کی زبردست کار کرتی ہے وزن تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ہٹ بڑی لمبی کرتے ہیں چھکا مارنا ان کے لئے آسان ہوتا ہے اگر ایک بول باؤنڈری والا مل رہا ہے دوسرا بول اگر باؤنڈری والا مل رہا ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں وہ نہیں روکتے یہ آزم خان کی اچھے کوئلٹی ہے تھالیا پی ایس ایل میں سپردست کار کرتی ہے لیکن بیڈ نیوز یہ ہے کہ نیوزلینڈ کے خلاف آپ سیریز میں دستیاب نہیں ہوں گے اور اس سیریز کے بعد فوری طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہونا ہے ورلڈ کپ کے لئے انگلینڈ کے لئے اور آئرلینڈ کے لئے پاکستان آگے دورہ کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آزم خان دس دنوں کے اندر اپنے آپ کو ریکاور کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر یہ شامل نہ ہوئے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے ایک بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے بحال یہ ایک اپ ڈیٹ تھی وہ ہم نے آپ کو دینی تھی اور ایک دوسری اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کو دیں گے محمد رزوان کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ بیٹی ہے میٹنگ ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ محمد رزوان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا فیل حلب نائب کپٹان بنا دیا دے محمد رزوان بابا رازم کی کپٹانسی میں بھی نائب کپٹان رہے ہوئے ہیں اور اس کے بعد شاہن شاہ فریدی کو پاکستان کرکٹ ٹیم ٹیو ٹونٹی کا کپٹان بنا دے گا اس میں بھی محمد رزوان پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپٹان تھے اب دوبارہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ بابا رازم بھی لمبے عرصے کے لئے کپٹانی کریں کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے وہاں محمد ریسوان تو یہ 2 اپ ڈیٹھ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی پہلی اپ ڈیٹ آزم خان کے والے سے بہت امپورٹنٹ فیل حال وہ ٹیو ٹوئنٹی سیریز جو نیوزی لینڈ کے خلاف جاری ہے اس میں سے وہ باہر ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورنڈ نے فورت اوڈپن نیشن کرکٹ ایڈمی میں ریپورٹ کرنے اپنا بہت خیار رکھئے گا اگر کسی قسم کا کوئی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں کوئی شوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور کریں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا خدا حافظ